جس طرح سے انسان کی عمر ڈلتی ہے اسی طرح سے جانور کی بھی عمر ڈلتی ہے تو جب جانور کی عمر ڈل جاتی ہے اور جانور اس لائق نہیں ہوتا کہ اس سے دودھ کی پداوار کی جائے تو آپ کیا کرتے ہیں اس وقت اور ان کی لائف کتنی ہوتی ہے دودھ دینے والی جانور کی یہ تقریباً ڈھائی سال سے جانور دودھ دینا شروع کرتا ہے تین ساڑھے تین سال سے ڈھائی سے تین سال تا یہ جب چار پانچ دفعہ پریننٹ ہو جاتی ہے چار پانچ سال اس کے بعد جو ہے نا یہ دودھ ہم ان سے لیتے ہیں جب یہ اس کی عمر ڈلتی ہے تو مینز کہ چار پانچ سال جب یہ تین سے اوپر جاتی ہے چار سال سے اوپر جو پھر اس کے بعد ان کی دودھ زیادہ دینا شروع کر دیتی ہے دنیا میں تو ہاللینڈ کی اور آسٹریلیا کی گائی بہت بڑی مشہور ہوتی ہے تو پاکستان میں کیا کل چرے پاکستان کے اندر کس طرح کی گائی بارج امپورٹ ہو رہی ہیں پاکستان میں آرلینڈ کی ہے آسٹریلین ہے اور جرسی قسم جرسی ہے یہ تین چار قسم کی جو گائی ہے نا یہ پیر سے امپورٹ ہو رہی ہیں اور یہ بہت اچھی گائی ہیں ان کی انہوں نے گریڈ کی ہوئی ہے بہت اچھی قسم کی یہ جو پیر کی جو گائی ہے ان کی یہ خصوصیت ہے یہ تو کھاتی بہت کم ہے اور جو ہے نا ان کے نیچے جو ہے نا تقریباً چالی سے پینتالیس لیٹر دودھ ہے جو باہر سے ہاللینڈ سے اسٹریلیا سے جو باہر سے گائی امپورٹ کرتے ہیں اس میں تقریباً چالی سے پینتالیس لیٹر دودھ ہے پورٹ ان کی گائی کی ایک سوشیت ہے کہ ان سے تین بار دودھ نیچے سے نکال سکتے ہیں آپ نے ایک ٹائم کی پیر سبا تو پیر اور شام جو پاکستان کی ہیں یہ صرف دو ٹائم صبح اور شام کو نکال سکتے ہیں وہ بھرک تو ہے کیونکہ وہ ذرا گائی بہت کافی مہنگی پڑتی ہے اس لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بیماری آتی ہیں تو آپ خود دوائیوں کا انظام کرتے ہیں یا حکومت آپ لوگوں کو فری میں دوائی دیتی ہے جب بیماری آتی ہے تقریباً ہمیں عرصت راز تقریباً چالیس سال ہو گئے ہیں تو الحمدللہ ہم خود ہی بیماری کو جانور کو دیکھ لیتے ہیں اس کو کون سے بیماری ہے گورمنٹ بالکل تعاون نہیں کرتے اس ٹائم خود ہی ہم پرائیویٹ دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور تجربہ بھی ہو گئے الحمدللہ ہم اپنے جانور کو کور کر لیتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو گائے کو آپ نے بلکل قریب قریب باندھا ہوئے چھوٹی چھوٹی رسی آئیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو لمبا باندھے گئے تو یہ ایک دوسروں کے ان کے جو سارے سہنگ میں رسی آ جاتی ہے پھر زور لگاتی ہیں تو پھر سہنگ نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم جو ہے گریب گریب باندھے ہیں ان کو جو ہے تنگ رسی سے کے ساتھ باندھے ہیں چھوٹی تلہ یہ جو پیچھے سبزہ ہے یہ کیا ہے یہ ہم نے چارہ لگایا ہوا ہے یہ جانوروں کے لیے تو بعض دفعہ جب پنجاب سے چارہ نہیں ملتا تو ہم یہی جو ہے نا ادھر سے کٹ کے جو ہے نا تو یہ ان کو ہم ڈالتے ہیں چارہ تو کتنے عرصے میں تیار ہوتا ہے یہ تقریباً ساٹھ دن میں تیار ہو جاتا ہے اس کا ملتا ہے بہت زبدست یہ چارہ ہے یہ تقریباً چارہ ہے سبز تازہ فریش تازہ جو ہے چارہ یہ ہم خود دال دیں ہم دیتے ہیں ان کو تازہ تازہ چارہ جو ہے نا وہ ہم انہیں دیتے ہیں یہ اب ان کا چوائی کا ٹائم شروع ہو گیا ہے اچھا یہ کہاں جائیں گے یہ سیدھا آپ نے اندر جائیں گے یہ اندر بنا ہو گیا ہے سکھار صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو تنخواہ کتنی دی جاتی ہے کیا آپ سے گزارہ ہو جاتا ہے آپ کا تیس ہزار تنخواہ دیتے ہیں اور تین ٹائم کی تازہ روٹی اور جو سردی ہے تو سردی میں کپڑے ہیں جتی ہے جراپان ساب دیتے ہیں تیس ہزار بندے کو ایک مہنے کی پی جاتی ہے تین بندے کام کر رہے ہیں چھے بندے اور نال تالے وارڈج کھا رہے ہیں اور دو رات بجے اس کی چوائی کرتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں ہم چوائی کرتے ہیں اور اس کی دیکھ بال کرتے ہیں مال کی بھائی آپ کیا کر رہے ہیں بھائی جان امران بھائی آپ کیا کر رہے ہیں یہ مال کھول رہا ہے اچھا کھول کے کہاں لے جاتے ہیں خاتے میں اچھا وہاں کیا ہوتا ہے جو آئی ہوتی ہے طلبہ یہ بتائیں کہ اب اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ جو مال کھولے کیا کر رہے ہیں یہ مال کھول کے یہ آپ جائیں گے بندروں پہ تو ان کو ہم نے چارہ ڈالنا ہے چارہ بلکہ ڈالا ہوا ہے وندہ ڈالیں گے تو یہ ادائی گھنٹہ انہوں نے کھانا پینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے دودھ نکالنا شروع کر دینا ہے تو اس کے بعد پھر یہ دودھ نکالیں گے جب یہ فارغ ہو جائیں گے تو پھر انہیں دوبارہ پانیشانے پھلا ہم یہ پاندے دیں گے جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ اس کو آپ کیا کہتے ہیں اور یہاں پر یہ بہنسے اور گائی باندے جاتے ہیں یہ شیڈک کھڑ لی ہیں اس کے اوپر ہم جنور بانتے ہیں ادھر ہی ان کو ہم فیڈ دیتے ہیں چارہ ہو گیا گوسہ ہو گیا کھل ہو گئی اور چھلکہ جو ہے جو ہم جو فیڈ ان کو دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا ادھر ہی ان کو چوائش ہوئی لگا دیتے ہیں پھر ہم نے جو بیر سیٹ اپ بنائے ہوئے پھر جنور جاکہ پانی پلاتے ہیں پھر رات کو جو ہے نا تھوڑے دیر بیر بانتے ہیں پھر اس کے بعد جو نے دوبارہ اندر لے آتے ہیں جگہ صاف کر کے نیچے جو ہے نا پھر دوبارہ ہی اندر اسی جگہ بھی آتے ہیں ہاں تو اس کی صفائی میں کافی مشکلات ہوں گے تو صفائی کا ہر وقت خیال لگنا ہوتا ہے صفائی کا ہر وقت کھا گیا دیکھیں نیچے آپ جو ہے نا بالکل صاف سترا یہ ابھی دویا ہے فرش یہ جو ہے نا صاف سترا ہے اب یہ جو چار پانچ گھنڈے کے بعد ان کو پھر باہر کریں گے پھر اس کے بعد دوبارہ جو صاف کر کے پھر رات کو ہم نے اندر باندھنا ہی نہیں ہوگی لیکن یہ پانی آن ہو گیا اس ہوش سے پانی جنوروں کو بلائے جاتا ہے یہ ہوش بنے ہوئے میں جبت اس پروں کے یہ چونے سے اس کو لپائی کی گئی ہے تاکہ نیچے کوئی بیکٹیریا وغیر نہ ہو اور جانور بیمار نہ ہو صفائی سترائی کے بڑا خیال لگا جاتا ہے کیونکہ اگر گندگی ہوگی ہوس کے اندر تو پھر اس سے جانور بیمار بھی ہو سکتے ہیں پانی میں بیکٹیریا وغیرہ چلا جاتا ہے یہ آپ صاف کریں گے کہ چونے باہر نکل جائے گا پھر دوبارہ جائے گا طلاب یہ بتائیں کہ یہ جو پانی کے ہوس بنائے ہوئے جانوروں کے لئے تو ان کو چونائی کی وجہ کیا ہے ان کو چونہ کیوں لگاتے ہیں یہاں پر چونہ اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ پانی جب مسلسل کھڑا رہتا ہے تو نیچے بیکٹیریا وغیرہ سبت قسم کے فنگس ہوتا ہے وہ پانی میں بیکٹیریا وغیرہ آجاتا ہے پاہ میں یہ کھڑا ہو جاتا ہے تو جانور پیتا نہیں ہے اس وجہ سے جب مامین کو ساف کرتے ہیں چونہ لگاتے ہیں تو چونے تو یہ جرسیم وغیرہ مر جاتے ہیں فنگس فنگس ختم ہو جاتی ہے بندر یہ پانی ہو جائے ساف ہو جاتا ہے واقع thấy وہ حواؤں کھڑا ہے پانی وہیں ہوتا ہے جانوروں کو تعمل دیتے ہیں یہ اس جگہ کو آپ کیا کہتے ہیں اور یہاں کیا اور یہاں پر خریب ہیں جہاں جانور 50% وغیرہ کھاتے ہیں خل وغیرہ check them اسی دورانا ہاں ان سے دودھ oh ہیسی کھل چھل کھاتے ہیں چارہ چارہ یہاں ہی ڈالتے ہیں یہ اندر جو ہے نا سردی سے بچانے کے لئے یہ شد بنایا ہوا ہے تو سردرات تو اندر ہی ہوتے ہیں دن کو جب دھول شکلی سکتے ہیں تو ہمائیت نباہ لیتے ہیں یہ موسا چارہ وغیرہ یہاں ڈالا ہوا ہے تو اسی میں سے ہر جانور اپنے حصے کا کھا لیتا ہے اور ہر جانور کو اپنے ایک مقصود انداز خوراک دی جاتی ہے اور اس کا ایک سکیل ہوتا ہے اس سکیل کے طے تھی جانور کو خوراک دی جاتی ہے طلبہ یہ بتائیں کی کیا یہ مارتی بھی ہیں کوئی گاہ یا بھینس نہیں نہیں یہ کسی کو نہ مارتی ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے نا آپ کو رسی ہیں یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ تقریباً دو فوٹ کی رسی ہے یہ بس نہ دوسرے کا کھا سکتی ہیں نہ دوسری جانور کو مار سکتی ہیں باگے جا ہی نہیں سکتی دو فوٹ کی رسی سے ہم نے ان کو صرف باتا ہوئے ہیں پھر جب یہ کیا نامرات کا ٹائم ہوتا ہے تو جو ہے نا ان کی رسی تھوڑے سے ڈیلی کر دیتے ہیں یہ رام سے سکون سے بیاد سکتی ہیں ہم نے ان کو ایسا سسٹم ڈائے ہوئے ہیں کہ یہ جو آپ نہیں کھاتی ہیں نہ دوسری جانور کا نہ مار سکتی ہیں نہ پیچھے آٹ سکتی ہیں یہ ان کا جو ہے نہ پیٹرین سسٹم ملکی ہوئے ہیں اچھا طلبہ یہ بتائیں کہ آپ اس فرم سے جو آپ کے پاس ایک سو پانچ گائی اور بینسے ہیں تو بینسے آپ کے پاس زیادہ ہیں تو یہ بتائیں کہ کتنا دودھ رہتانا کی بنیاد پر یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے اچھا اس میں کوئی موسم کا بھی عمل دخل ہوتا ہے گرمیوں میں زیادہ پیدا ہوا رہا ہو اور سردیوں میں کم پیدا ہوا رہا ہو موسم کا تو اثر انداز ہوتا ہے گرمی جب زیادہ پردتی ہے تو اس جانور کم دھون دیتا ہے سردی میں دھونے were Native م espíritu ملکن میں جائے ہندو گیاں وہ نفذہ صراحی تاتی ہے گرمی میں دھونڈ کام دیتی ہے بہنس impacts اب اسی طرح کوئی temperature ہوتا ہے کہ بہنس جو ہے نا وہ گرمی جادہ ہو جائے تو پھر دودھ کم دیتی ہے سردی میں دودھ زیادہ دیتی chemii جی آپ بھائی آپ کیا کر رہے ہو گھائی دھو رہے ہیں تو آپ انتی ٹانگیں باندھتے ہو یہ دیکھیں جی یہ ایک نیچرل پروسیس ہے یہ ہوتا رہتا ہے دہی جو ہوتی ہے میں نے آپ کی دہی بڑی ٹیسٹی پائی ہے بہت زبادہ دہی بناتے ہیں تو کیا دہی بناتے وقت بھی کوئی کاری گری دکھائی جاتی ہے یہ چیز سے کھٹی بھی ہو جاتی ہے دہی بناتے وقت کاری گری نہیں ہوتی بیسے چیز ہوئی دودھ دودھ ہمارا اپنے فام کا ہوتا ہے تازہ دودھ ہوتا ہے تو جو ہے نام دہی جو بناتے ہیں تازہ دودھ اچھی طرح گرم کر کے اسے جو ہے نام اپنے دودھ کے اپنے طریقے سے بناتے ہیں والحمدللہ دہی ہماری چار دن پانچ دن پڑی رہے کھٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ جو ہے نام دہی ہمارا مٹھا ہی ہوتا ہے سارا ڈیپینٹ دودھ پر کرتا ہے اگر کوالٹی دودھ کے اچھی ہے تو دہی اچھا بنے گا جتنا دودھ اچھا ہوگا اتنی دہی اچھا بنے گا تو اگر بعض دفعہ دودھ میں پیر سے لوگ خرید کرتے ہیں پانی ملا دیتے ہیں یہ پانٹر والا دودھ ہوتا ہے اسے دہی وہ جلدی کھٹا ہو جاتا ہے الگ پکڑ لیتا ہے اسے جو ہے نام پھر وہ دہی کا قسم شکیت کرتے ہیں یہ تلہ کے بھائی ہمزہ ہے یہاں دودھ کو بال دیا جاتا ہے اور یہ دودھ اسی دودھ سے دھائی بنائی جاتی ہے یہ ذرہ دکھائیں نا یہ آپ نے کیا بال دیئے کیسے دیئے یہ دیکھیں یہ تلہ بھائی کے فارم کا دودھ ہے اور اسی دودھ کو یہ عبال دیتے ہیں اسی سے پھر دہی بناتے ہیں اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے حمزہ اس کو آٹا گھنٹا لگتا ہے عبال کرنا میں تو یہ کتنا دودھ ہے جو کی آپ نے عبالا ہے یہ دو سلیٹر ہے دو سلیٹر ہے تو اس دودھ سے آپ دہی بنائیں گے تو اس سے کتنے کنٹے بن جائیں گے اس سے چالیس چالیس کنٹے بن جائیں گے اور یہ دہی کتنے دیر میں تیار ہوتی ہے اس ڈی فریزر کے اندر فریش دودھ خالص دودھ اور بہت زبادہ صفائی کرتے ہیں صفائی کے بہت زیادہ فیال رکھتے ہیں یہاں پر کون کو جو دودھ رکھاوا ہے اس فریزر کے اندر یہ جو الگ خانوں میں پیک کر کے رکھاوا ہے یہ گائے کا دودھ ہے اور یہ بہنس کا دودھ ہے سب زیادہ بہنس کا دودھ بکتا ہے اور گائے کے دودھ کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے مومن اس کا ساتھ ساتھی شہد بھی رکھاوا ہے اور یہ فکل بھی ہے یہ بہت شاندار لزیز دہی ہوتی ہے ان کی کھٹی نہیں ہوتی دہی دہی بہت بدس میٹھی دہی ہوتی ہے جی تو دوستو اور ساتھیو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم نے طلبائی کے فارم کا دورہ کیا اس فارم کے اندر جو جانور ہیں جو پٹیکلرلی جو بحیسے اور گائے رکھے گئے ہیں جہاں پر دودھ کی بڑی مقدار پیدا کی جاتی ہے تو اس حوالے سے آپ کو تفصیلات پیش کی کہ فارم سے مارکٹ تک دودھ کی سپلائی کیسے کی جاتی ہے پیداوار کتنی زیادہ ہوتی کتنی کم ہوتی ہے اس کا بھی بتایا گیا اور اس کے علاوہ جو دیمار جانور ہوتا ہے اس کی دیکھوال کیسے کی جاتی وہ بھی ہم نے آپ سے شیئر کی پاکستان میں اسی فیصد وہ پروڈیوسرز ہیں یا وہ افراد ہیں جو کی دودھ کی پیداوار جو ہے دو سے چار گائی یا چھے سے آٹھ گائی میکسیمم دس گائی تک لوگ گھروں میں ہی پالتے ہیں اور گھروں سے ہی پیداوار کی سپلائی ہوتی ہے یہ اسی فیصد بنتی ہے اس کے علاوہ جب فارمز کی بات کریں جس طرح یہ فارم ہے یہاں پر ایک سو پانچ بھیسے اور گائی ہے تو یہ اس کی تعداد کم ہوتی اتنے بڑے فارمز کی تعداد کم ہوتی مجموعی طور پر پاکستان میں ایک بہترین ٹرنڈ یہ آیا ہے کہ آج کل گائی زیادہ سے زیادہ رکھی جاتی ہے اور گائی کے دودھ کے پیداوار بھی زیادہ ہوتا ہے بنسبت بھیس کے اور بھیس زیادہ خوراک کھاتی ہے پیداوار کم دیتی ہے لیکن گائی کم خوراک کھاتی ہے اور بہتر پیداوار دیتی ہے تو یہ ایک ڈیفرنس ہے یہ ایک ٹرنڈ پاکستان کے اندر چینج ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں یقیناً دودھ جو ہے ہماری غزہ کا ایک اہم جز ہے تو دودھ کی بہتر پیداوار کے ساتھ ساتھ دودھ کی خالص سپلائی بھی لازمی ہے دودھ کی خالص پیداوار وہیں لوگ کر سکتے ہیں جن کو یقیناً ایک آنسٹی کے ساتھ کام کرنا آتا ہوتا ہے لیکن شہروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں میں خالص دودھ کم ہی ملتا ہے دیہاتو میں یا چھوٹے جو شہریں وہاں پر خالص دودھ دستیاب ہوتا ہے لیکن یہ سب کچھ جو ہے جو پروڈیوسرز ہیں ان کے پر ہوتا ہے کہ وہ کتنی آنسٹی کے ساتھ دودھ کی سپلائیز کو مارکٹ کے اندر یقینی بناتے ہیں